موسیقی خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں سابق جنرل پروید مشرف کو سزائے موت سنا دی تین ججوں پر مشتمل بیش نے دو ایک کی اکثریت سے فیختہ سنایا ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا تنگین غداری کیس میں وکیل استغاثہ کی شاقت عزیز عبد الحمید ڈوگر اور زائد حامد کو بھی ملزم نامزد کرنے کی درخواست تین افراد کو ملزم بنایا تو حکومت سابق کابینہ اور کور کمانڈرز کو بھی ملزم بنانے کی درخواست لے آئے گی عدالت کا جواب درخواست مستلط کر دی وہ قانون کے سامنے آگے پیش ہونا چاہتے ہیں وہ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کا میں نے پہلے جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ان کو سیکیورٹی دے دو ان کو سیکیورٹی دو اور اگر ڈاکٹر نے پرمیشن دیتے ہیں تو کیوں نہیں سکائپ کو پر لے دیا گیا جب آخری سٹیٹمنٹ ان کی فیس بک پہ آئی ہے میڈیا پہ آئی ہے تو کیوں نہیں اس وقت کمیشن بلایا گیا پرویز مشرف کے مکیل نے عدالتی فیستے پر سوالات اٹھا دیئے کہا تین نومبر کا اقدام وزیر آزم کے منظوری سے ہوا پرویز مشرف نے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا عدالت کو چاہیے کہ شوکت عزیز کے بارے میں بھی استفسار کرے آل پاکستان مسلمی اقنون نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان تحریری ردعمل میں کہا پرویز مشرف نے امرجنسی کا فیصلہ مشاورت سے کیا تھا کابینہ وزرائیالہ گورنرز اور کور کمانڈرز کی مشاورت شامل تھی جی ایچ کیو رامل پنڈی میں خصوصی کانفرنس ذرائع کے مطابق آلہ فوجی کے عادت سے موجود اور صورتحال پر مشاورت جاری اہم فیصلے کیا جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کی درخواست پر سمات جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے درخواست پر فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی سمات کل تک ملتوی پیس لے کا تفصیلی جائزہ لیں گے قانونی مہاری ان تمام پہلوں کو دیکھیں گے محور نے خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشی کبھان کہتی ہیں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد حکومتی بیانیاں سامنے لائے جائے گا مزیر آزم کل واپس آ رہے ہیں اس کے لیگل فیم وقت کو دیکھیں گے جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ جی اے بھٹو کا نعرہ بھی لگا دیا میڈیا سے گفتگو میں فیصلے کو جمہوریت کی طرف ریاست کا پہلا قدم قرار دے دیا کہا آئندہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھا سکے گا ایسی فیصلے جس سے تقسیم بڑھے ان کا کیا فائدہ فواد چودری کا پروید مشرف کو سزائے موت دینے کے فیصلے پر ردی عمل کہا وقت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ملک کو اس وقت جوڑنے کی ضرورت ہے نئی ڈیل کی طرف جائیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا کسی کیا مفاد میں نہیں پنجاب کے پلدیاتی ادارے بھی پنجاب سے چھین لیے گئے ہیں ہم پنجاب کے اس ڈاکے پر پنجاب کے اس سیاسی اور نمائندگی کے حق پہ اس ڈاکے کی مزمت بھی کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے پچاس برس پہلے ایسا فیصلہ آتا تو مارشل لاؤ جیسی چیزیں ہم پر مسلط نہ ہوتی لیگی رہنمائی ایسا نے اقبال کہتے ہیں فیصلے سے مستقبل میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہوگی بیپوس پارٹی کو ایک دن میں دو رنماؤں کی رہائی مل گئی استعماباد ہائی کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹ کیس میں فریال تالپور کی زمانت کی درخواست منظور کر لی اہد صاحب ادالہ سکھر نے خوشی شاہ کی زمانت منظور کر لی وزیر اعظم عمران خان کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ ملیشیا بھی منصوب تفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا کولا لنپور سربراہ جلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان کو چودہ لاکھ اغمان مہاجرین کی مہمان نوازی پر فخر ہے وزیر اعظم عمران خان کا جنیوہ میں عالمی فورم سے خطاب عالمی برادری اور قوم متحدہ سے مقبوض ہے کشمیر پر ایکشن لینے کا مطالبہ ترک صدر عجب طعیب اردوان سے بھی ملاقات بھارتی فوجیوں کے مظالم سے جنت نظیر وادی قبرستان میں تبدیل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کرفیو کا ایک سو چھتیس ماں روز موڈی کے بے لگام فوجیوں نے وادی کے چپے چپے پر کڑے پہرے لگا دیے کشمیری گھروں میں محصور میر وائز عمر فاروق نے حریت رہنماؤں کارکنوں اور شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا چین کی درخواست پر سلامتی کانسل کا بند کمرہ اجلاس آج ہوگا اجلاس میں مقبوضہ وادی میں بھارتی اقدام کے حقائق اور اثرات پر غور کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن ارکان کی تقرر کے معاملے پر سپیکر قومی اسیمبلی اور چیرمن سینٹ کو مزید دس روز کی محلت دے دی اہم معاملہ ہے ہم مزید وقت دیں گے پارلیمنٹ ہی سپریم ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ہی حل کرنا ہے قائد اعوان اور قائد حضب خلاف آگے آ کر معاملہ حل کریں ایلن جی کیس میں شیخ رشید شاہید کا نباسی کے خلاف ناب کے گواہ بن گئے وزیر ریلوے احتساب عدالت میں گواہ ہی دیں گے شیخ رشید احمد بطول شکایت کنندہ ناب کے پہلے گواہ ہوں گے وزیر رشید احمد کے چار افسران بھی گواہ ہان میں شامل ہوں گے لہور ہائی کورٹ میں پی آئی سی حملہ کیس میں گرفتار وقتہ کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سمات عدالت نے چیف سیکیٹری آئی جی پنجاب اور صوبائی سیکیٹری داخلہ کو طلب کر لیا دو فیصد وقتہ ہیں جنہوں نے کلنگ کا ٹیکہ لگوایا ہے جسٹس مزاہر علی کے ریمارکس ٹی پی پی اے نے نیپرا کو بجلی ایک روپے تہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی اضافی سے عوام پر سولہ ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اوگرہ کا گیس کی قیمتوں میں ایک سوکیانوے فیصد تک اضافی کا فیصلہ سویسٹرن گیس کمپنی کی سارفین سے دو سو پیجتر ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے احتساب عدالت میں سپیکرز اندسیمبلی آغاز سراش دورانی کے خلاف آمدن سے زائد اساسہ جات ریفرنس کی سمات رفتیشی افسر نے مفرور ملزمان کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر کے اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی سمات پندرہ جنوری تک ملتوی تند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پردوس شبین نکوی اور حلیم عدل شیخ کے درمیان اختیاران کی جنگ تھم نہ سکی دونوں نے نما ایک ہی جماعت میں دو الگ الگ گروپ چلا رہے ہیں ذرائع کا انکشاف پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ڈیرے ڈال لیے پریکٹس جاری دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ پرسو شروع ہوگا اور مری میں بروباری کے بعد سیاہوں کا رش لگ گیا سورج کے کرنوں نے قدرہ کے خوبصورت نظاریں اور بھی نکھار دیے موسیقی